آئیے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا 30-06 رائیفل کیسے ساپ کرتے ہیں اور اس میں کون کون سا آئل یوز کرتے ہیں یہ میری رائیفل رہی اور اس کو اچھی طریقے سے کیسے ساپ کرتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ آئل آتا ہے اس کا ایک گن ساپ سے آپ کو مل جائے گا اور یہ دیکھیں یہ دوسرا والا WD-40 یہ بہت اچھا ہے اسے ساپ کر سکتے ہیں جنگ ہٹا سکتے ہیں اور گریز کا کام بھی کرتا ہے اس کو لگا کے رائیفل کو ایک دن دھوپ میں چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں یہ ساپ کپڑا ایک دم ہائٹ ساپ کپڑا لیں یہ ہائٹ اس لیے کہ اس میں گندگی دکھ جاتی ہے جب اس میں یہ دیکھیں یہ برنس آتے ہیں اس کے دو یہ نارمل برنس ہے اور ایک دوسرا لوگی کا برنس ہے اور اس کا روٹ ہے یہ آپ کو گن ساپ سے مل جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ روٹ جھوڑ جاتا ہے آپ اس میں اس طریقے سے یہ لمبا ہو جاتا ہے اس کے بعد ایسے اور اس میں یہ لگ جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اگر ہماری رائیفل کو جنگ لگایا تو ہم لوہے کا برنس لگائیں گے اگر نہیں لگایا تو نارمل برنس اس میں آئل مار کے اس کو نارمل برنس سے ساپ کھیں سب سے پہلے یہ ایک جیکٹر بھار نکالیں گے نہیں تو یہاں پہ چوڑ لگنے سے یہ خراب ہو جاتا ہے یہاں سے اگر ہم اس روٹ سے سپائی کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا ڈیمیج ہو جائے گا تو سب سے پہلے اس کو نکالتے ہیں ہمیشہ سپائی رائیفل کے اس طرف سے ہی کریں اور یہ دیکھیں یہ سب سے بیسٹ ہے یہ کسی بھی ہارڈ ویر کے دکان سے آپ کو مل جائے گا تو یہ بہت ہی اچھا ہے اس سے گریس بھی ہو جاتا ہے اور اس کا بھار سے اندر سے ساپ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے رائیفل بہت دن تک چلانی نہیں ہے تو یہ لگا کے چھوڑ دیں بیرل کے اندر تو یہ خوڑ کے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ جنگ نہیں پکڑنے دے گا یہ گریس کا کام کرتا ہے اور اگر جنگ لگے ہوئی ہے تو اس کو لگا کے چھوڑ دیں اور دھوپ مر رکھنے رائیفل کو تو یہ اگدم جنگ اتار دے گا ایک رات کو چھوڑ دیں تو اگلے دن سپائی کریں بسے رائیفل جیسے آج یوز کر لیے تو اسی دن ہمیں سپائی کرنی چاہیے اگلے دن نہیں تو اگلے دن کریں زیادہ دن کے لئے اس کو فائر کر کے نہ چھوڑیں بارود بہت جلی جنگ پکڑتا ہے یہ دیکھیں ہمارا برس لگا رکھا ہے سب سے پہلے ہمیں اس میں برس ماریں گے اور یہ لوہği کا بروںس ہے våraکر نہیں تو یہ پلاسٹک ماں برس برس سے جائے گا یہ دیکھیں ایسا ہم سب سے پہلے اس کو برس ماریں گے اور سپائی ہمیسہ اسی طرف سے کریں گے دھیان رہے اس طرف سے ہم سپائی نہیں کریں گے ہم không لے اس طرف سے کریں گے ہم برس ماریں گے تیل ماریں گے اس میں پھر برس ماریں گے اگر اس طرف سے ہم یہاں سے سفائی کرتے ہیں تو وہاں چیمبر خراب ہو جاتا ہے ہمارا چیمبر میں لگ جاتی ہے تو ہم ہمیسا اس طریقے سے یہاں سے ہی ساپ کریں گے اب ہم اس کو اتار دیں گے یہ دوسرا بھلا ہم اس پر لگائیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اب اس اویل سے کوئی بھی رائفل ساپ کر سکتے ہیں پیسٹل ساپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کپڑا لیا چھوٹا سا جتنا اس میں جا سکتا ہے اتنا چوڑا زیادہ چوڑا بھی نہیں لیں وہ بیرل میں اٹک جائے گا تو وہ ڈیمیج ہو جائے گا نکالنا مشکل ہو جائے گا تو ہلکا ہی لیں اس کو اور اس کو اس طریقے سے لگائیں پھر اس کو اس پر تھوڑا راؤنڈ راؤنڈ گھما کے رکھیں میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں میری بیرل میری رائفل جو ہے وہ کلین ہے پہلے سے میں نے فائر نہیں کیا ہوا ہے تو دیکھیں جو میرا یہاں کپڑا وائٹ کپڑا لے رکھا ہے میں نے اس میں ڈال کے ایسا سپائے کر کے تو دیکھیں اس میں صرف اویل لگائے تھوڑا سا یہ کالا بھی نہیں ہوا ہے تو اگر یہ بلیک بلیک ہوتا ہے تو ہم اس کو چینج کر دیں گے دوسرا کپڑا لیں گے اور ہر باری کپڑا چینج کریں گے اور جب کلین ایسے ساپ نکلنے لگ جائے کپڑا تب جا کے اس کی صفائی اگدم کلیر ہو جائے گی بیرل کی تو یہاں سے دیکھیں اگدم چمک رہا ہے میرا بیرل چمکنا چاہیے اگدم ساپ ہونا چاہیے بلکل بھی جنگ نہیں ہونا چاہیے اسے پھائر میں اس میں دکت ہوگی تو ہر بار یہ ساپ کوائٹ کپڑا لیں اور بہار سے بھی تیل لگا کے ساپ کر سکتے ہیں اور ہمیسہ اگر سٹور کرنا اس کو رکھنا اگر میں کچھ دن آپ نکالتے نہیں ہیں اگر تو اس کو یہ تیل لگا کے رکھیں میں آنے والے اگلے بیڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ رائح پھل اور چاکو کیسے ساپ کرتے ہیں یہ لمبی ہو ری بیڈیو اس لئے میں اس میں نہیں دکھا ہوں گا یہ دیکھیں ہمارا سیفٹی لوگ ہے یہاں تیل لگا کے رکھیں نہیں تو یہ جام ہو جائے گا یہاں ہمیں سا تیل لگائیں یہاں سے اندر ڈالیں یہ دیکھیں ہماری بیرل اندر سے کیسے چمک رہی یہ اندر سے جو رائفلنگ ہے یہ مین کام اسی کا ہے اور راؤنڈ راؤنڈ اور یہ دیکھیں چمک رہا ہمارا بیرل تو پلیز دوستو سسکرائب ضرور کرنا اور اپنی رائفل کو ہمیں سا کلین ساپ کر کے رکھیں تو میں اور بھی آپ لوگوں کے لئے بیڈیو بناوں گا آپ کو جیسا چاہیے ہوگا میرے کو بتا دینا میں ویسی بیڈیو آپ کے لئے بنا دوں گا اور یہ فائر پین کے اندر بھی تیل لگا کے ہمیشہ رکھیں اس میں سپرنگ ہوتی ہے وہ اگر اس میں جنگ لگ جائے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا اگر 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 جائے گا تو اگر اگر ٹوٹ جائے گا تو اندر ہمیشہ تیل لگا ہونا چاہیے اور ہمیشہ اس کو دھوپ میں لگا کے رکھیں اور لوٹ کر کے نہیں دکھیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پر فائر پین کے سامنے کتنا ساپ ہے میرا اگدم ساپ ہونا چاہیے یہاں پر بلکل بھی جنگ نہیں ہونا چاہیے تو یہ اگدم اس کو ساپ رکھیں نہیں تو یہ جلدی خراب ہو جائے گا اور رائفل کی بیرل یہاں بہار سے بھی اگدم پینٹ کر کے رکھیں یہ میرے کسی دوست کے کہنے پر ہی میں نے یہ بیڈیو بنایا ہے پلیس سسکرائب جرور کریں ٹھینکس پور وچن